ڈاکٹر شاہد دسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آپ ایکنومک ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر صاحب میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ایک رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف سے قرض ہم لیتے چلے جا رہے ہیں لیتے چلے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں پہلا نمبر ہے سب سے دادہ قرض لینے میں پی ایم ایل این کا دوسرا ہے پی ٹی آئی کا تیسرا ہے لیکن لیا تینوں جماعتوں نے قرض اور خوب قرض لیا ہے دبا کے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس وے آؤٹ کیا تھا پلان کیا تھا یہ قرض واپس کیسے ہوگا اس وقت بھی ہم اسی آسرے پہ ہیں کہ مزید قرض ہمیں مل جائے گا تو یہ قرضوں کے چنگل سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تو ہمیں اور پھستاوائی نظر آ رہے ہیں مولکس میں بہت شکریہ آپ کا پاکستان میں اسی پارٹی کی ایک حکومت ہو وہ اپنا فرض سمجھتی ہیں اپنا فرض کہ آئی ایم ایف سے قرضہ لیں کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے چنگل میں رہے اور آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں جو آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی عوام کو کچھلا جاتا ہے عوام کے اوپر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں بجلی پیٹو اور گیس کے نف بڑھائے جاتے ہیں شرح سوٹ کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے قومی اساسی بیسے جاتے ہیں تعلیم کا بجٹ کم کیا جاتا ہے اخصائد کا بجٹ کام کیا جاتا ہے نام ہوتا ہے آئی ایم ایف کا حالانکہ قطعی یہ آئی ایم ایف کی شرائط نہیں ہوتی یہ بات واضح ہے کہ آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ ہماری معیشت کمزور رہے اعتماد کا بوران رہے لیکن یہ ہماری اپنی پولیسیاں ہیں کیونکہ اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر جانا چاہتے ہیں مستقل تو ہم سو فیصے دی جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کا جو اشرافی ہے جسے آپ مافیا کہلیں جس میں بہت سب کا مفاد ہے پارلیمنٹ کا صوبائی اسمیلیوں کا اسٹیٹ بینک کا نیپ کا پروپرٹی مافیا شگر مافیا سٹاک ایکچینج مافیا کرنسی مافیا یہ سب کا ایک گڑ جون ہے ان کے مفاد میں ہے کہ پاکستان کے پچیس کرون عوام کو تباہ ہو جائے بے شک معیشت تباہ ہو جائے عرضیں ملتے رہیں اساسیں بٹھتے رہیں اور یہ دولت کما کے باہر بھیجتے رہیں جب تک یہ چیز آپ قوم کو ثابت کر کے نہیں بتائیں گے عوام کا رضیم نہیں یہ نہیں کب تک چل سکتا ہے یہ ایک لیمٹ ہی ہوگی نا ہر چیز کی اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کیسے لگ رہا ہے کہ وہ لیمٹ ہی ہوئی ہے ابھی تو مزید ہمیں قرضے بھی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور ممالک سے آئی ایم ایف ضرور ایک اس وقت نیگوسییشنز میں ہے وہ بھی دیکھئے کہ سخت شرائط پہ ہی ملے گا لیکن سوال وہی ہے کہ آخر کب تک اس طریقے سے معیشت کو چلایا جا سکتا ہے ایک انڈ تو ہوگا اس کا معیشت تو چلانا مقصد ہے ہی نہیں نا معیشت کو دھکا دینا مقصد ہے نا میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا سوال تھا یہ جو ہے آدھ آدھ شمار ہوتے ہیں یہ بڑے مسلیڈی ہوتے ہیں جب رسولتی پیجی حقیقت نہ ہو پیپلز پارٹی کو دستاویزی ثموت ہیں آئی ایم ایف کے قرضہ لینے کے لیے امریکہ نے مجبور کیا تھا اس کی دستاویزی ثموت ہیں اور یہ میں نے کتابوں میں اور اپنی کتاب میں اور ٹی وی پر اخبارات میں درجنوں دفعے کہا ہے اور میری تقریب کو یہ دفعہ جرمن کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کونسل جنرل انہوں نے پھر تصدیب کی تھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا ہماری حکومت نے گڑ جوڑ ہوا تھا کہ آپ گہشتگردی کی جنگ امریکہ کی حکمت امریکی کے تحت پاکستان کے اندر لڑیں اس کے بدلے آپ کو آئی ایم ایف سے قرضہ دلوایا جائے گا یہ مشترکہ ایلینیا کا حصہ ہے لیکن حکومت نے اسٹیٹ بینگ نے یہ کہا بار بار کہا اس وقت کی کہ یہ تو قرضہ نہیں ہوگا یہ نقد رقم ہوگی حالانکہ سب کو پتا تھا سب کو پتا تھا کہ یہ قرضہ ہوگا تو وہ مجبوراں لیا جائے تھا نمبر ایک لیکن جو دوسری پارٹیاں ہیں تحریک انساب بھی اور پی ایم ایلین بھی ان کو بھی پتا تھا یہ دھوکہ ہے میں نے اس کو بار بار لکھا عظیم دھوکہ لیکن وہ سب خاموش رہے کیونکہ امریکہ کا مفادتہ ہے تو پی بلز پارٹی کہا ہو گیا عمران خان صاحب نے وہ قرضے کیوں لیے پہلے میں وہ قرضے نہیں لے رہے تھے معیشت تباہ ہو گئی تو ایک امپورٹڈ گورنر اسٹیٹ بینگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنڈ کر دیں جو لیا تھا ملتق 21 ماہ تک سسپنڈ کیا کئی ہزار عرب روپے کی لوگوں کو مراد دیں بے تہاشا انپورٹس انکریس کی تو کبھی نہیں کی تھی اور اس کے نتیجے میں معیشت بوران کا شکار ہو گئی اس ورسے میں قرضہ نہیں ملا لیکن آخر میں جاتے جاتے انہوں نے جب تحریک اعدام اتنات کی بات ہو رہی تھی تو بزلی کے نرخ کم کر کے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ دیا اس لئے ان کے کم تھے تو اب یہ جو حکومت آئی میں آپ کو آج ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ تین عرب ڈالر کا ابھی انہوں نے قرضہ لیا تھا جولائی میں اب یہ سات عرب ڈالر کا قرضہ یہ فائنل بالکل مل جائے گا آپ کو کچھ سرائط اس کی ہیں لیکن وہ نہ لیں تو ہم تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے لیکن جو چیز آپ نے اشارتاں کہی وہ میں کھل کے بتا دوں اگر آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے عالمی بینک سے مل جائے سب سے مل جائے اگر چین سعودی عرب اور یو ای اپنے قرضوں کو ری رول نہ کریں تو ہم مصیبت میں آ جائیں گے ہماری گردن ان کے ہاتھ میں لیکن یہ تمام نیزے کرنے کے بعد رول آور کرنے کے بعد بھی آپ اپنے بیرونی قرضے ادا نہیں کر سکتے اس کے لئے پھر ہم چین سے بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنے کچھ قرضے ری شروع کر دیں اس کا سموت یہ ہے کہ ہم نے بجٹ کی تاریخ بڑھائی تھی اور یہ کہتا ہے ہم سرمایہ کاری لینے چین جا رہے ہیں وہ تو آپ بجٹ کے بعد بھی آ سکتے تھے آپ یہ کہنے گئے تھے کہ ہم ہاتھ کھڑے کر دی تھے کہ ہم تو آپ کے پیسے ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بھی ری شکل کریں تو یہ لنکھڑاتی بھی معیشت ہے اس وقت تو سازش ہوئی ہے لیکن اس وقت تو ڈاکس صاحب جو سب سے بڑا مسئلہ عوام کے لئے بن گیا ہے وہ تو یہ بجلی کے بل ہیں اور اس کے اوپر اب ہر کوئی بات تو کر رہا ہے کہ کپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہے یا آئی ایم ایف کی وجہ سے ہے یا جس بھی وجہ سے ہے بات یہ کہ عوام کو تو بجلی کا بہنگا بل دینا پڑا میں سن رہی تھی چیئرمن وابڈا جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نظر سانی ممکن نہیں ہے معایدوں کے اوپر جو آئی پی پیز کے ساتھ ہوئے ہیں تو ان کو خرید لینا چاہیے کیا یہ اوپشن قابل عمل ہے یہ بلکل غلط باتیں کر رہے ہیں پہلے میں وہ جملہ پورا کر دوں ریکارٹ پر اتا دوں کہ سنتیس ماہ کے بعد یہ آئی ایم ایف کے پاس اگلے پروگرام میں دوبارہ جائیں گے حالانکہ یہ کہنا ہے یہ آخری پروگرام ہی نہیں ہوگا پھر جائیں گے جو خودکشی ہوگی اب آپ کے سوال کا دیکھئے بات یہ بجلی کے جو ہونچے بل آج سے نہیں ہیں آپ کو یاد ہے دوہزار ایف سے پہلے میدان خان بل جلایا کرتے تھے یاد ہوگا آپ کو یہ اچانک آج اٹھا کیوں ہے یہ بھی تو ایک سازش ہے نا یہ اٹھا کیوں ہے مسئلہ اس لیے کہ اس کے تین حصے ہیں بڑا حصہ ہے حکومت پاکستان اونر ہے ان کا اگر اس میں آپ ختم کر دیں آج کل ختم کر دیں تو آپ کا بجلت خسارہ بڑھ جائے گا دوسرا بڑا حصہ ہے چائنہ کا ہے اب آپ ان سے قرضوں پر ریشوڑو لنگ میں مانگ رہے ہیں اسے ڈیپوزٹ بھی مانگ رہے ہیں ان کو آپ منافع دینے پہ بھی مکیریجی ڈیفر کر دیں وہ بھی آپ نہیں کر سکتے اب یہ جو پاکستانی ہیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے حکومتوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نظر سانی نہیں کرتے وہ ملک کے مفات کے خلاف بات کرتا ہے میں آپ تو ثابت کر دوں میرے پاس ایک گوڈاؤن ہے جہاں پر مثال کے دو سو بوریاں کسی چیز کی آ سکتی ہیں کسی زیادہ آئی نہیں سکتی میں حکومت پاکستان سے معایدہ کروں کہ جی میں دس ہزار بوری اس میں رکھوں گا اور دس سال تک رکھوں گا آپ مجھے رینڈ دیں ارے بھائی جب آپ کے پاس کیپیسٹری نہیں ہے اس کو ٹرانسپیٹ کرنے کی آپ کے پاس کیپیسٹری نہیں ہے اس کو ترسیل کرنے کی تو پھر ارنا اس کی ڈیمانڈ ہے تو یہ تو دھوکہ نہیں ہے فراڈ کے ذریعے ہوا تھا تو میں تو دوہزار کئی سال سے کہہ رہا ہوں اس کا ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے یہ پاکستانی بھائی جو ہمارے ہیں جنہوں نے بڑا لوٹا ہے اس ملک کو آئی پی بیس کر رہی ہے ان کے نام ایسیل میں آج آپ ڈال دیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کے آپ ٹیکسٹس کے معاملات خودیں بہت کوئی انہوں نے لوٹا ہے اور ان کے نام ایسیل میں ڈال کے ٹیکسٹس کے معاملات جو انہوں نے ناجائز طریقوں سے قرضی معاف کر رہے ہیں وہ ان کے ایکاؤنٹ کھول دیں فورنسک آڈٹ کر رہے ہیں یہ ہاتھ جوڑیں گے کہ جی ہم سے نظر احسانے کر دیں دیکھیں اشراف ہے کہ پیشت ہم نہیں چاہتے ہیں میں اس کا آپ تو ثبوت دے دوں دیکھیں شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم پاکستان نے کہا پندرہ ہزار عرب روپیہ ایف بی آر کم وصول کر رہا ہے ایک سال میں وزیراعظم نے کہا چھہ ہزار عرب سالانہ کی چوری ہو رہی ہے اور پندرہ ہزار عرب تو صرف بی آر پورے پاکستان کا لے لیں تو بائیس ہزار عرب ہے آپ اس کا ون تھڑ بھی لے لیں تو آپ کے مسئلے حیل ہو جاتے ہیں یہ آئی پی پیس سے آپ کو ملے گا بھی تو چند سو عرب تو یہ جو سیاستدان کود پڑے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ آج کی کودے ہیں یہ جو گوہر اجاز صاحب کو ہیں جب آرمی چیف نے کہا تھا نگرہ حکومت کے دور میں کہ آپ بجلی کی چوری روکیں یہ سب کریں اس وقت ان کو کہتے ہیں یہ معاملہ بھی آپ تیہ کر دیں ایک لفظ کوئی نہیں بولا آج جو اچانک گڑ جوڑ ہوا رائی ہے ٹیکسٹائل کی اور بجلی پیدا کرنے والوں کی سیاستدان اس میں خامہ کود گئے اگر ان کو کوئی مطالبہ کرنا ہے تو یہ کریں کہ یہ جب آپ پندرہ ہزار عرب سالانہ خود چوری کہہ رہے ہیں آپ اس کا حصہ وصول کر لیں اس سے بجلی کے نرخوں میں جتنی کمی آئے گی وہ تو دس پرسنٹ بھی نہیں آئے گی آئی پی پیس سے چند سو روپے آئیں گے ایک دوسرا میں آپ کو بتا دوں مثال کے طور پر میں آج کہتا ہوں کہ ان کے معاملات تیہ ہو گئے یہ بجلی کے نرخ گرا دیتے ہیں اس سال بجلی کا افراد ایزار کا حدف ہے بارہ فیصد میں ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں اس کے بعد آپ یہ ریلیف دے دیں میں گارنٹی کر رہا ہوں کہ یہ بارہ فیصد سے زیادہ رہے گا افراد ایزار حکومت کو بتا ہے سب کو بتا ہے حل کیا ہے کہ آپ یہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہیں آپ لگانے رہے پندرہ ہزار ایرار روپے بارہ ہزار ایرار روپے مکمت اس کے ایک حصہ کو روکنے کی کوشش کریں مگر اشرافیہ نہیں چاہتی تاجر سلطکار نہیں چاہتے اسٹیٹ بینگ نہیں چاہتے ایبی آر نہیں چاہتا سیاستدار نہیں چاہتے پارلیمنٹ نہیں چاہتا اسٹاک ایکچینج والے نہیں چاہتے یہ سب کا گڑ جوڑ ہے ہم تو یہ مطالبہ کریں کہ یہ پندرہ ہزار بائیس ہزار آپ وصول کرنے کی کوشش کریں بڑا حصہ اور ہمیں ریلیف دے دیں آئی پی پیس کو تو آپ ای سی ایل کے ڈالتے سکتے ہو سکتے ہیں ڈاک سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ بائیس ہزار یا پندرہ ہزار ارب ڈالر جو ہیں یہ چوڑ لٹیرے اشرافیہ یہ دینا نہیں چاہتے آپ ہر چیز کا حال بتاتے ہیں آج اس کا بھی حال بتا دیں کہ یہ نہ دینا چاہیں لیکن حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا اقدام کریں کہ جس سے ان سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ان سے یہ رقم وصول کی جائے مہترہ آپ نے بات کیا میں آپ اسے بتا دوں میں جو اس کر رہا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی سیاسی پارٹیاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کی صوبائی سمدھیاں ہماری آلہ عدلیہ یہ نہیں چاہتے پہلے تو آپ یہ قانون تو بناو بھائی خدا کے لیے کہ وفاق اور صوبے چھ لاکھ روپیہ سالانہ سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے ہم اس سے ٹیکس لیں گے پہلے قانون تو بنا دیں آپ تو قانون ہی نہیں بنا رہے تو قانون بنائیں گے تو لے گا میں آپ تو بتاؤں گا پھر آپ ایف بی آر تو چور ہیں ناہل بھی ہیں لیکن کیا حکومت نے ٹیکس لگا دیا ہے اگر آپ لگائیں گے پیٹرولیم لیری کم کریں گے جی ایسٹری کم کریں گے تو پھر وصولی بھی ہوگی یہ گٹ جوڑ ہے